اسلام علیکم پشاور بیورو کی ٹیم نے اس تمام تر صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا ہے سب سے پہلے ہم لیے چلیں گے آپ کو کامران علی کی جانب کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیکل جورزم متاثر ہونے کی وجہ سے پرائیوٹ ہسپتالوں کا تیس پیزت کاروبار متاثر ہوا ہے آج نیوز کے رپورٹر کامران علی نے سی او نجی ہسپتال ڈاکٹر زیاور رحمان سے بات کی ہے انہوں نے مزید کیا بتا ہے اس پورے معاملے پر آئیونی سے جانتے ہیں جو بلکل پروگرام آج پاکستان کی آواز میں ہم افغانستان میں پیدا ہونے والی نئی صورتحال کے بعد پشاور میں جو حالاتیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اگر ہم دیکھ لیں طالبان کے آنے کے بعد جو پشاور میں مختلف شعبے ان پر بھی کافی اثر پڑا ہے اور اس میں ایک جو اہم ایشوے وہ ہیلٹ ٹوریزم ہے ہم دیکھتے تھے کہ افغانستان سے ہزاروں کی تعداد میں مریض یا پشاور کے مختلف جو حیات آباد میں ہے اس طرح ٹاؤن میں اور مختلف جگہوں پہ نیجی کلینک سے واپر علاج معالجے کے لیے آتے تھے لیکن جب سے طالبان آئے تو وہ تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اسی حوالے سے ہم ایک نیجی ہسپیٹل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹرز یا اور امان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیں طالبان ٹیک اور کے بعد مریضوں کی تعداد میں کتنی کمی ہے یہ پہلے کتنے مریض آتے تھے اور اب کتنے آ رہے ہیں پہلے تو جو مریض ہمارے پاس ٹوٹل ہے تقریباً تیس فیصد بیس سے تیس فیصد تک مریض ہمارے پاس افغانستان سے آیا کرتے تھے اور جب سے یہ حالات انسرٹن ہوئے ہیں وہ مریض بس بالکل آپ یہ سمجھے کہ بند ہو گئے ایک بھی نہیں آ رہا میجورٹی تو سفر کر رہے ہیں وہ بہت لوگ جو ہمارے پاس آتے تھے ان کو ٹرشی کیر لیول کی ضرورت ہوتی تھی جو وہاں پہ ان کو نہیں ملتا تھا دوسرا پھر ہمارا یہ لوگ جہاں بہت عرصے سے آ جا رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ رہتے تھے یہی سے علاج کرواتے تھے پھر چلے گئے واپس تو ایک ڈیولپ ہوئے ان کے ساتھ ریلیشنشپ بہت سے اسپتالوں کا تو لوگ پریفر کرتا ہے کہ یہاں پہ آئیں افغانستان میں ہیں اسپتال جہاں پہ یہ علاج ہو سکتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے اور مریض بہت زیادہ ہیں پھر دوسرے اس قسم کے مریض بھی آتے ہیں جن کی وہاں پہ سرجریز ہوئیں یا علاج ہوا اور وہ کامپلیکیشنز ہوئیں پھر وہاں پہ وہ نئی ڈیل کر سکتے تو وہ مریض پہ یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں تو میرا خیال ہے وہاں کے مریضوں کے لیے تو بہت تکلیف دے بات ہوگی اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ بورڈر پہ ابھی بہت لوگ اس انتظاریں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بورڈر کھلے گا تو ہم جائیں گے علاج کروائیں گے نیجے والو تو وہ پیسو کے ساتھ چلتے اگر مریض آئیں گے تو ان کی انکم بڑھے گی پیسے ان کے پاس آئیں گے اگر پیسے نہیں ہو تو کافی بڑا مالی بوران پیدا ہو سکتا ہے تو پھر یہ پرائیویٹ جو سیکٹر یہ کس طرح جوے سروائف کرے گا ظاہر ہے ابھی اگر آپ کا خرچہ دس ہزار روپے ہے اور آپ کا ماں پانچ ہزار روپے رہے ہیں تو وہ پانچ ہزار کا تو کہیں سا پورا کریں گے تو ایسی سپورٹ سرویسز تو ہیں نہیں جس میں ان حسابتالوں کو کوئی سپورٹ ملے ٹیمپری یا پرمننٹ تو وہ پھر یہ ہوگا کہ یا آپ کو اپنی سرویسز کم کرنی پڑیں گی یا آپ کو اپنے امپلوئیز کی تعداد کم کرنے پڑے گی یا آپ کو تنہائی کم کرنے پڑے گی تو جو سلوشن بھی آپ نکالیں وہ کوئی بہت پلیزنٹ حل نہیں ہوگا لوگوں کو تکلیف ہوگی امپلوئیز کو ہوگی اور آبیسلی جب آپ سرویسز کم کریں گے یا اپنے اپنے تعداد کم کریں گے تو پھر آپ کی جو کیر ہے اس کا بھی فرق پڑے گا آپ کو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اگر ہم اورال اور جنرل بات کر لے تو کتنا مالی بہران اور اس طرح مائلی مشکلات کا سامنا آج کل انہیں کرنا پڑ رہا ہے خراف صورتحل بنیں گے اگر یہ حالات اسی طرح رہے ہیں ابھی تو بہت ساری چیزوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھی چلتا رہے ہیں چلتا رہے ہیں کبھی بارڈر کھل جائے گا مریض آنا شروع ہو جائیں گے اور بہتری آئے گی لیکن اگر یہی حالات رہے تو پیویٹ ہیلتھ سرویسز جو ہیں ان کو منٹین کرنا چلانا بہت مشکل ہے اسپیشلی اگر آپ کوالٹی سرویسز دینے چاہیں کیونکہ ایک تو ہے نا جو جو لوگ سٹینڈرز کو فالو نہیں کرتے ان کو تو شاید اتنی مشکلات نہیں ہو لیکن جو بڑے ہسپتال ہیں جنہوں نے جو اپنے سٹینڈرز ہم انٹرنیشنل نیول پر رکھنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرز پر رکھنا چاہتے ہیں کیلئے بہت مشکلات ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں جو پیشنٹ فلو تاوان مریضوں کا وہ بہت کم ہے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ افوانستان سے وہ فلو برقرار رہے ہیں ان کی یہ کوشش تھی کہ بائیئر جو ہے ٹرانسپورٹ زیادہ ہو جائے عام درفت زیادہ ہو جائے تو وہ اس لئے سے دبا ٹھیک مریضوں کو بہت سانی ہوتی جلدی آ جاتے ہیں لیکن فلائٹس جو ہیں صرف اسلام آباد جاتی ہیں جو مریض یہاں آنا چاہتے ہیں اگر آپ سوچیں کہ آپ وہاں سے بائیئر جائیں آپ اسلام آباد وہاں سے پھر رپورٹس اندکل نکلیں یہاں پہ آئی تین چار گھنٹے آپ کو اور لگیں تو وہ زیادہ مریض کے لئے کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوتی تو وہ پھر وہی وہی ٹھہر جاتے ہیں ہمارا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پی آئی کے طرح کابل سے پشاور کی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کر دیں تو اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا ایکانومی کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ادھر پی آئی اے کرے بھی نہیں پڑے گا ادھر جو لوگ پشاور میں آئیں گے تو یہ دیکھیں اگر مریض آتا ہے علاج کیلئے تو وہ صرف ہسپتال کا فائدہ نہیں ہے وہ لوگ آئیں گے ان کے ساتھ فیملی کے لوگ گھائیں گے یا ہوتل میں یا گیسٹ آوس میں جاں رہیں گے کھائیں گے پییں گے شاپنگ کریں گے تو اوورال ایکانومی کو فرق پڑتے ہیں ہسپتال کی ایکانومی کو فرق نہیں ہوگا مطلب فائننسز اچھے نہیں ہوں گے پوری ایریا کی ایکانومی کے لئے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جس طرح آپ نے ان کی بات سنی تو پرائیویٹ جو ہیلت سیکٹر ہے وہ افغانستان میں نئی سورتیال کے باعث پشاور میں کافی متاثر ہوئے اور ان کا یہی سجیسشن ہے حکومت کو کہ وہ ہیلت ٹوریزم پر توجہ دے اور قابل سے پشاور کے لئے داریک فلائٹ کا انتظام کرے تاکہ مریضوں کو فیسیلٹی ملنے کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی سربائب کر سکے ملکل کامران درست کا آپ نے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی نئی سورتحال سے جہاں پشاور کا میڈیکل کا شعبہ متاثر ہوا ہے وہاں جھنگی محلے کے پرنٹنگ پریس پھر بیران ہو گئی ہے آج بھی اس پشاور کے رپورٹر عظم رحمان نے جھنگی محلے کا وزٹ کیا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ انہوں نے مہا پر صورتحال دیکھی ہے جی عظم رحمان بتائی گا یہاں کے لوگوں کا کیا بتانا ہے یہ بالکل افغانستان میں جب سے اشرف بنی کی حکومت ختم ہوئی ہے اور طالبان نے ٹیکور کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو پاکستان میں مختلف کاروبار ہے ان پر بھی اس کا جو اثر پڑھ رہا ہے خاص طور پر جو خبر پختونخواہ اور پشاور کے کاروبار ہے اس پہ بھی اثر پڑھ رہا ہے اسی افغانستان کی موجودہ صورتحال کا اثر پشاور کی پرنٹنگ پریس پہ کیا پڑھا ہے یہی جاننے کے لئے ہم آئے ہیں جنگی محلہ اور یہاں پہ جو ہے ہم پرنٹنگ پریس کے جو اونرز ہیں ان سے بات کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا پشاور کی پرنٹنگ پریس جو ہے وہاں پہ ان کا کاروبار جو اس وقت پرنٹنگ پریس میں لوگ کام کرتے ہیں وہ کاروبار کیسے چل رہا ہے جاننے کے لئے ہم اس وقت پرنٹنگ پریس میں موجود ہیں یہاں پہ پرنٹنگ پریس کے اونرز ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جی جب سے وہ طالبان نے ٹیک ور کیا ہے تو آپ کے کاروبار پر کیا اثر پڑا ہے سب سے پہلے تو یہ اثر ہوئے کہ پہلے وہاں سے لوگ آتے تھے بارڈر کے تھوڑے در لا کے آرڈر لاتے تھے مختلف قسم کے کافیوں کے کارڈز وغیرہ کے بروشیر ہوتے تھے کیونکہ وہاں پر اثروں کی مشیندری اویلیبل نہیں ہوتی تھی اب چونکہ انہوں نے بارڈر بند ہے کوئی آرہا نہیں ہے نہ حوالے آرہے ہیں ٹریٹ ساری بند ہو گئی ہے لاکہ روپوں کا کام یہاں پر پڑے ہیں جنہوں نے جانے ہیں وہاں سے آنے ہیں کام اور جس وقت پیشے دیکھ سکتے ہیں سب مشینیں بند پڑی ہیں اور کافی مشکلات پیش آرہی ہیں مہنگائی دن پر دن ہو رہی ہے لیکن اسرہ کا کام نہیں آرہا جس ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے در جو کشاور میں لوکل کام ہے وہ تو حیطہ بات سے ہو رہے لیکن جتنا بھی افغانستان وغیرہ کا کام ہے وہ ادھر جنگی مالے میں چھبتا تھا زیادہ تر یہ پیکیجز وغیرہ کا کام ہوتا تھا یہ کارڈ وغیرہ یہ پیکنگ وغیرہ ہوتی تھی کیونکہ ادھر یہ اسرہ کی ہیوی مشیندری نہیں تھی اور کوئی لگانے بھی اتنے پیسے نہیں بند کرتا یہاں پر ہر چیز آویلیبل چیز اور اب وہ آرہے نہیں ہیں تو یہاں سے کوئی کام کروارہ نہیں ہے تو بہت مشکلات پیش آرہی ہیں یہاں پر لوگوں کو ابھی ابھی تو جو انہوں نے آرڈرز پہلے دے رکھے تھے ان کا کیا پوزیشن ہے کوئی تیار وغیرہ تو ریڈی پڑے ہیں کتنے تو کتنے ٹرکوں کے حساب سے مال ادھر ہمارا بارڈر کے پاس ہی رکھا ہے افغان بارڈر کے پاس جو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے ہو گئے ہیں بس ہی کہہ رہے ہیں کہ کھلیں گے تو جائیں گے تو کھلیں گے تو جائیں گے ہمارے ساتھ ایک اور پرنٹنگ پریس کے انہوں نے موجود ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے کاروبار پر کیا اثر پڑا ہے اور مالی کوئی نقصان وغیرہ ہو رہے ہیں آپ کو جی ہے تو مطلب اس طرح ہے کہ کام بہت زیادہ تھا اپغانستان سے جو کام آ رہا تھا لیکن جب سے یہ حکومت بدل گئی ہے نا تالیبان کی حکومت آئی ہے تو مطلب یونیورسٹی کی اور کالج کے یہاں پہ کام بہت زیادہ تھا ہر مہینے مطلب اس کے بکس تھے کوپیاں تھی وغیرہ آتے تھے لیکن اب جو ہے نا بہت کام خراب ہو اس کے وجہ سے نہیں آ رہا کیونکہ کالج اسکول وہاں پہ بھی پہلحال بند ہے مطلب بک اور کالج کے پرنٹنس وغیرہ یہ چھاپنے کا آپ کے پاس کام آتا تھا یہاں چھاپنے کا کام بہت کام دا مطلب یہاں پاکستان میں بھی اپنا کام بھی تھا لیکن وہاں سے بہت آتا تھا کالج کا یونیورسٹی کا مطلب اس کا وہاں پہ جو بزنس ہوتے تھے وہاں کے کارڈ وغیرہ اس طرح بہت ہوتے تھے تو کتے دن ہو گئے کتے عرصہ ہو گئے کہ آپ کے پاس افغانستان کا کام بلکل بند ہو چکے یہاں کوئی چھار پنچ مہینے ہو گئے کہ اس طرح مطلب پہلے بھی مطلب تھا لیکن تو اس وقت جب حکومت نہیں چینج ہوئی تھے تو کام آتا تھا تھوڑا بہت ابھی مطلب جو طالبان کی آگئے تو بلکل بند ہو گیا ہے کوئی عادہ نہیں ہے نا وہاں سے تو آپ کو تو نقصان ہو رہا ہوگا کافی زیادہ تو بس نقصان تو ہو رہا ہے تین سال سے جب ایک تو کرونا شروع ہو اس کے وجہ سے حالات خراب تھے دوسرا مطلب وہاں سے بھی کام خراب ہو گیا مطلب نہیں آتے ہیں نا لوگ کتابوں کی چھپائی پہ کیا اثر پڑا ہے طالبان کی گورنمنٹ کے بعد اثر تو بہت زیادہ پڑا ہوا ہے کیونکہ کام سارا ٹھپڑا ہوا ہے کیونکہ آگانستان سے ابھی کوئی آ نہیں رہا وہاں سے سارے بند ہیں اس سے پہلے تو یہاں کا مارکیر پرینڈنگ لحاظ سے کیونکہ سارا کام یہاں ہوتا تھا ان کا آگانستان کا اگر قرآن چھپانا ہے یا کتابیں چھپانی ہیں مدارس کے لئے یا ان کی سکورس کالیجز کے لئے وہ ساری یہاں چھپتی تھی اگر ان کے وہاں دکانے بھی تھی تو ہم سے مال لے جاتے تھے قرآن مجید ہو گیا حدیث کی کتابیں ہو گئی ہیں اب جو یہ راستے سارے بند ہیں اس وجہ سے ہمارے کام تو تقریبا تقریبا بلکل ختم ہونے کے لحاظ سے سارے دکاندار یوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کام سارے بند ہیں تو پریشانی کا عالم ہے بہت زیادہ ہر کسی کے ساتھ ان کے ایک لنک تھی ہر دکاندار کے ساتھ ہر کسی دکاندار کے دو یا دس دکاندار یا بیس دکاندار ٹیچ تھے ہر کسی کے ساتھ ان کا کام لگا رہتا تھا پوری مارکیٹ کا لنک ان کے ساتھ تھا ہر کسی نے کسی کے ساتھ تعلق میں تھا کسی کسے کام کر رہا تھا ان کے طرف سے پیسے آ رہا تھے اب جن کے بقائی جات بھی ہیں در کے چھاب نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے اگر پیسے نہ آئیں گے تو پھر ہم کام کس طرح کریں گے کیونکہ آگے تو کام کو چنانا پڑتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ اس کے بند ہونے کی وجہ سے راستے بند ہونے کی وجہ سے اور گورمٹ بدلنے کی وجہ سے فیلال تو بہت پریشانی ہے مقاہجات کی وجہ جو رہتے ہیں اس کی وجہ سے تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو گئے بہت زیادہ مشکلات ہے جی پریشانی ہے کیونکہ ہم نے اگر کاغذ لیا ہے لاور سے یا مثال کراچی سے کاغذ مانگوایا ہے یا کارڈ مانگوایا ہے کتابیں مانگوایا ہے تو وہ تو ہم سے مانگتے ہیں لیکن وہاں سے ہماری ریکیوری نہیں ہو رہی ہے تو ہم بھی پریشانی ہو رہی ہے یہاں کام بھی ہے نہیں کاؤنٹر سیل بھی ختم ہونے کا لحاظ سے ہے تو یہ وجہ سے ہے کہ ہم بہت زیادہ پریشانی ہیں ہماری دیئے بہت شکریہ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے تمام ترجو پرنٹنگ پریس کے اونرز تھے ان کی بادی سنی چاہے کارڈ چھاپنے والے ہو یا کتابیں چھاپنے والے یا جو دیگر چیزیں ہوتی ہو چھاپنے والے سب یہ کہنے کہ جب سے افغانستان میں طریبان نے ٹیک آور کیا ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ستاری کی ستاری جو پرنٹنگ پریس کی مارکیٹ ہے جنگی ملا جو ہے وہ اس وقت بلکل جو ہے یہاں پہ کام نہ ہونے کے برابر ہے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کرے تھے کہ ایک اور شعبہ ہے جو افغانستان میں تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے وہ کرنسی اور سرافہ بازار کا ہے پشاور میں آج نیوز کے رپورٹر کاشان آوان نے سرافہ مارکٹ سے سونے اور کرنسی کے کاروبار سے وابستہ افراد سے باتچیت کی ہے ان کا کیا بتانا ہے اس پورے معاملے پر آئیے دیکھتے ہیں جی بالکل ہمسایہ ملک افغانستان میں پندرہ اگست سے بعد جو بننے والی صورتحال ہے اس سے خیبر پختنخواہ کی مارکٹ کتنی اثر انداز ہوئی کتنا اثر اس پر پڑا اور سپیشلی جو یہاں کی کرنسی مارکٹ ہے اور جو جولری کی مارکٹ ہے اس پر کتنا اثر پڑا تو بات کرتے ہیں جو کرنسی کے ڈیلرز ہیں اور جو جولری کے ڈیلرز ہیں ان سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرنسی کے ڈیلرز میں سام ٹائم پشاور کی مین مارکٹ میں موجود ہوں کتنا اثر پڑا ہے یہ افغانستان میں جو اب صورتحال بنی ہے اس کا کرنسی کی مارکٹ پر میرا نام عمجد خان ہے جب سے بارڈر بند ہیں یعنی کہ اب بارڈر عام دورفت کے لیے تو کھلے پیدل چلنے والوں کے لیے بند ہیں تو کرنسی کا لنک جو ہے نا وہ پیدل چلنے والوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہاں سے تھوڑا بہت ڈالر آ جاتا تھا کوئی یورو کی کرنسی آ جاتی تھی اس طرح کی دیگر کرنسی آ کے تو یہاں پہ تھوڑا بہت کاروبار ہوتا تھا اب چونکہ بارڈر بلکل پیدل لوگوں کے لیے بند ہیں ویزے نہیں مل رہے وہاں کے لوگوں کے یہاں کے لوگوں کے لیے ہاں وہ تھوڑا بہت جو ملتے ہیں جو پیشنٹس وغیرہ کو وہ امرجنسی میں کوئی ایشو کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑا بہت آ جاتے ہیں تو یہاں پہ امپیکٹ بہت بڑا پڑا کیونکہ ہمارا جو ہے یہ کے پی کے یہ تو بارڈر کا وہ ہے تو لنک ہے اس کے ساتھ جب وہاں کاروبار جو ہے نا اچھا ہوگا تو یہاں بھی اچھا ہوگا اگر وہاں کاروبار خراب ہوگا تو یہاں بھی چونکہ اب حالات ایسے بن گئے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کچھ انہوں نے ان کے ڈالر منجمیت کر دیئے کچھ تو وہاں بھی سچویشن خراب ہوگی اور اس کا ایفیکٹ پاکستان پیشاور پہ زیادہ پڑے گا اتنے عرصے سے آپ اس کام سے وابستہ ہیں اور کیا سمجھنے ہیں کہ حالات کب تک سٹیبل ہو جائیں گے بیس سال سے میں اس بازار کے کام کر رہا پہلا ہمارا والد صاحب ہے اور حالات یہ ہے کہ افغانستان میں ابھی تو گورنمنٹ بھی بنا نہیں ہے جب حکومت بنے گا تو اس کے بعد پھر حالات دیکھیں گے اس کے مطابق پھر سٹیبل ہو جائے گا انشاءاللہ مارکیٹ جب تک افغانستان میں سٹیبلیٹی نہیں آتی معاشی طور پر تو خیبر پخت انخواہ اور بالخصوص صوبائی دارالحکومت پشاور کی مارکیٹس اس سے اثرانداز رہیں گی یہ کہنا ہے کرنسی ڈیلرز کا تو ابھی میرے ساتھ کچھ موجود ہیں سرافہ اسوسییشنز والے ان سے میں پوچھتا ہوں سر آپ کا کاروبار کتنا متاثر ہوئے افغانستان کی صورتحال سے کیونکہ یہاں افغانی جو اس کام سے وابستہ لوگ تھے آتے تھے یہاں سے کافی زیادہ سامان وہاں لے کر جاتے تھے تو اب کیا صورتحال ہے کاروبار بتاثر پڑتا ہے جنب کیونکہ ہمارا جو یہ کارخانے تھے یعنی سونے بنانے کے زیادہ تر قابل میں تھے افغانستان میں تھے تو وہاں سے لوگ سونے یہاں سے ادھر جاتا تھا وہاں بنائی گا ہوتی تھی پھر یہاں سے یہاں آتے تھے تو یہ لیندین چلتا رہتا تھا اب جب وہاں پہ سب کچھ سسٹم خراب ہوئے تو وہ لوگ یہاں پہ آگئے ہیں یہاں پہ آگئے تو یہاں کاروبار پہلے نہیں ہے مہنگائی ہے لوگ اپنے کھانے پینے کے لئے ان کے پاس نہیں ہے تو وہ سونا کہاں سے بنائیں گے جب سونا نہیں بنائیں گے تو کاروبار خامخہ ٹھپ ہوگا تو جب وہاں پہ حالات خراب ہوئے تو یہاں آئے ہیں تو یہاں بڑن زیادہ ہو گئے تو اسے سے لوگ کو یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کاروبار نہیں ہے سسٹم نہیں ہے ریٹ بہت اون پر جا رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے تو خامخہ کاروبار پہ یہ سب اصل پڑتے ہیں ان کے کیا سمجھ دیں کب تک سٹیبلیٹی آجائے سٹیبلیٹی تو تب آئے گی جب یہ مستحقم ہوگا حکومت مستحقم ہوگی بارڈرز کے سیچویشن ٹھیک ہوں گی جو وہاں کے لوگ ہیں وہاں چلے جائیں یہاں کے لوگ ہیں یہاں آجائیں تو اس طرح سے یہ پھر سسٹم ٹھیک ہو کیونکہ ایک ہی جگہ پہ اتنا بڑا بڑن جہاں پہ کوئی پرچیز ہی نہیں ہے جب پرچیز نہیں ہوگی تو سونے بے لوگ کیا کریں گے میرے ساتھ اس ویمبر ایک کاریگر بھائی موجود ہیں جو خود ہاتھ سے کام کرتے تھے اور افغانستان بھیجتے تھے تو ان سے بوجھنے کہ ان کا کاروبار کتنا زیادہ اس پر اثر پڑے سر میرا نام جانزیب ہے سر ہمارا تو کاروبار ہی نہیں ہے بلکل ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے ایک مین وجہ یہ ہے کہ سونے کا ریٹ ہائی ہو گیا ہے ڈالر ایک سو اکتر پہ پہنچ گیا ہے ریٹ کدھر سے کدھر چلا گیا ہے لوگ کام نہیں کرواتے کابل کے لوگ جو لوگ تھے نا افغانستان کے وہ پشاور آتے تھے ادھر سے مال بنوا کے ہم سے افغانستان لے جاتے تھے افغانستان کے رازے پھر وہ آگے تاجکستان اکوستان ادھر وہ مال سے پلائی کرتے تھے یہ جو کابل کے الات ہوئے ہیں اس میں افغانستان کے لوگ بند ہو گئے ہیں کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے ہم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار نہیں ہیں جت تک کہ یہ طالبان حکومت ہے اس کو لوگ مانیں گے ادھر اسٹیبلی بھی آئے گی پھر افغانستان کے لوگ کدھر آئیں گے تو کاروبار ہوچھا ہو جائے گا جت تک کہ اس کاروبار کے افغان پھر افغانستان کے لوگ اس کو مان نہیں رہے تو کاروبار تو سٹ نہیں ہو یہ تو کبار پھر افغانستان کے لوگ افغانستان کے حکومت کو مانیں گے امداد دیں گے کاروبار وسیع ہوگا ہمارا بھی کام اچھا ہوگا ورنہ ہم تو ہم ہاتھ درے کے درے رہ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس حصے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ افغانستان میں بننے والی صورتحال کے بعد خیبر پختنقواہ کی مارکیٹ کتنی زیادہ متاثر ہوئی تو یہاں پر اگر جولری اسوسییشن ہو یا کرنسی مارکیٹ کے ڈیلر ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک افغانستان میں معاشی مستحکم حکومت نہیں آئے گی جو معاشی طور پر مستحکم ہوگی جس کو دنیا مانے گی تب تک یہ حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں جس کا سب سے زیادہ اثر خیبر پختنقواہ اور بالخصوص پشاور کی مارکیٹوں پر پڑھ رہا ہے تو آج کی جو پروگرام تھا اس میں ہم نے آپ کو یہاں سے اپ ڈیٹ کیا اب ہمارے دیگر ساتھی جو ہیں وہ آپ کو دیگر شعبہ جات کی صورتحال بتائیں گے ٹھیک کاشا نامان جس طریقے سے بتا رہی تھی کہ مارکیٹ کے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ پریشان ہیں بوڈر کے اس طرف سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے جس کے وجہ سے تجارت جو ہے وہ آنگے بڑھا کرتی تھی بہت سے شعبے اس کے بعد متاثر ہوئے ہیں ناظرین مزید بھی بات کریں گے پرگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے پاک افغان تجارت کی جس پر پشاور سمیت صبح بھر کے ہزاروں افراد کا انحصار ہے گزشتہ افغان حکومت کے دور میں تجارت میں کئی مسائل تھے جو سننے میں آرہا ہے کہ اب کم ہو گئے ہیں وہ کیا مسائل تھے جو اب حل ہو گئے ہیں یہ جاننے کے لیے آج نیوز پشاور کے سینئر رپورٹر شہاب الدین نے سرحد چیمبر آف کومرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انجینئر منظور الہی سے بات کی ہے آیا کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر منظور الہی صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے سرحد چیمبر آف کومرس کے تو ان سے بات کریں گے سر کیا اثرات پڑے ہیں ان شوبوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آج کا میں اتنا کہوں گا کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ جو تھی اس نے کافی پبندیاں پاکستان کے اوپر لگائی تھی ہمارے جوہاں سے یہاں سے جو ٹریڈ ہو رہی تھی ایکسپورٹ ہو رہی تھی اس کے اوپر انہیں ڈیوٹیاں بہت زیادہ لگائی تھی پندرہ آگست کے بعد بلیسنگ ان ڈیزگائز ہو گئی ہے پاکستان کے لیے کہ یہ نئی ریجم آئی ہے اس نے آکے ایک دم رشوتیں ختم کر دی ڈیوٹیاں کم کر دی میرا خلیہ سو روپے کی ڈیوٹی جو تھی مثال کے طور پر کسی آئیٹم پر تو اس کو بیس روپے کر دی یا سی روپے ختم کر دی اسی طرح رشوتیں جو تھی تیس تیس ہزار چاریس ہزار روپے ایک ٹرک پر ہمیں دینی پڑتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے بلکل یہ رشوت اگوانستان میں چالی نہیں رہی دوسری تیسری بات یہ ہے کہ ٹرانزٹ میں جو ہم اگوانستان کے تھو سینٹرل ایشیا ٹریڈ کرتے تھے اس میں ہمیں اتنا آٹھ سو ڈالر فی یا نو سو ڈالر فی ٹرک پر رشوتیں اور اگوانستان گورنمنٹ کی ٹرانزٹ فیز دی رہی پڑتی تھی لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ ستر سال سے اگوانستان کو ہم نے ٹرانزٹ فیز فیسیلٹی دی ہوئی ہے پاکستان ایک پیسہ بھی چارج ٹرانزٹ فیز کی مد میں نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا حق بنت ہے ہمیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی اگوانستان کے لیے بہت زیادہ پاکستان نے سہولت دی ہوئی تھی لیکن افغان گورنمنٹ جو پریویس گورنمنٹ تھی اس نے پابندیاں بہت زیادہ لگائی ہوئی تھی ہیون ٹرانزٹ کے اوپر اپنے لوگوں کی ٹرانزٹ کے اوپر بھی پرابلنز تھے بہت زیادہ لیکن چونکہ رشوتیں بہت زیادہ تھی کاروبار دو نمبری بہت زیادہ تھا کاروبار زیادہ چل رہا تھا اب کاروبار بلیسنگ انڈیس گائز سے افغان کی نئی ریجم کی وجہ سے کاروبار آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں چار پانچ دن کے لیے کچھ تاتل ہوا ہے مال کا مالوں کا جانے کا آنے کا ٹرکوں کا آپ نے دیکھا ہوگا رش بھی زیادہ تھا کلیرنس نہیں ہو رہی تھی لیکن جس وقت انہوں نے لوگوں کو معافی دے کے واپس بلایا ہے اپنے میکموں میں پسٹا میں لوگ آ گئے ہیں ان کی گمرک میں لوگ آ گئے ہیں تو مال جانا شروع ہو گئے ہیں سہولیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں کام ہو رہا ہے چار سو پانچ سو ٹرک روزانہ ادھر سے فریش فروٹ کے آ رہے ہیں ڈرائیو فروٹ کے آ رہے ہیں ادھر سے بھی جا رہے ہیں اور یہ جو آپ نے بات کی ہے بیس پرسنٹ کنسیشن تو یہ ایسے ہوا تھا کہ تقریباً دو جولائی کو دو سپٹمبر کو دو سپٹمبر یا پانچ سپٹمبر کو ایک دم انہوں نے سکس شیڈول کو ختم کر کے اور اس سکس شیڈول میں ان کو دوبارہ لاغو کر دیا جب لاغو کیا تو ہم نے چمبر کی پلیٹ فارم سے ایک دم گورنر کو بھی فائنس منسٹر کو شکترین صاحب کو لیٹر لکھا پھر میں نے منصور علی خان صاحب کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کے جو سفیر ہیں آغانستان میں اور آسفان کمرشل کونسلیٹ ان کے ساتھ میرا راتا ہوں ان کو میں نے لیٹر کی کافی بیجی تو ایک دن میں یہ مسئلہ رزال ہو گیا زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا پاکستان میں ایسا ایکشن ہوا ہے کہ ایک دم انہوں نے وڈرا کر دیا وہ نوٹیفیکیشن اور دوبارہ سترہ پرسنٹ سلٹیکس جو ہے اس کو معافی دے دی اس کی وجہ سے جو ہمارے کروس بارڈر ٹریڈ ہے کیونکہ اس میں چھوٹے پلیئرز ابھی انوال ہیں بڑے پلیئرز جو کام کرنے والے ہیں رزگار کرنے والے تو بھاگے ہوئے ہیں باہر چلے گئے ہیں دوبارہ افغانستان والے تو اتنی بڑی ٹریڈ ہونی رہی ہے جو کہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ لیکن اب چھوٹے پلیئرز کو بہت زیادہ چانس مل گیا کام کرنے کا تو اب وہ انشاءاللہ مارکٹ میں اور کام ہو رہا ہے ٹھیک تھا انجنیرز اب ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ یہ سن رہے تھے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کم ہو گیا کیونکہ وہاں پر افغانستان میں بینگ بن ہے پیسہ نہیں مارکٹ بن ہے اس وجہ سے یہاں سے جو مال لینے والے نہیں ہوں گے تو مال یہاں سے بیجنگی تو کیا کرنے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھی اثرات تو اب یہ حالات ٹھیک ہو گئی کہ کیسے اب حالات ٹھیک ہوئے نہیں ریجنگ کے بعد اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے جو تھا یہ آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو بات کر رہے ہیں آپ جو افغانستان میں پاکستان کے طور ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہی تھی اس میں کمی آ گئی تھی پہلے کمی اس وجہ سے آئی تھی کہ اپٹا ایگریمنٹ دوہزار دس جو ہوا ہے اس میں کنڈیشنز اتنی سخت تھی کہ شپنگ کمپنیوں نے بھی بدماشی مچائی ہوئی تھی کنٹینرز کے اوپر فریڈ بھی زیادہ لے رہے تھے یہ بانڈڈ کیریئر والے اس کے علاوہ وہاں افغانستان میں بھی ڈیوٹیاں زیادہ تھی کچھ بڑے آئیٹموں پہ پھر انہوں نے ایک صرف انڈیا کے اوپر ڈیوٹیاں کم کی ہوئی تھی اس وجہ سے بھی مطلب ایک کام اس طرح سے کچھل رہا تھا کہ ذرا پرابلم پرابلمیٹک تھا لیکن اب ہماری حکومت نے بھی ٹرانزٹ ٹریڈ میں بہت زیادہ سہولتیں دینا شروع کر دی ہیں انشاءاللہ ایک ہفتے کے دس دن کے بعد آپ کے وی باک سسٹم میں وہ چینجز لا رہے ہیں اور زیادہ سہولتیں ہونا شروع ہو جائیں گی ان کے لئے فریڈ بھی کام ہو جائے گا ان کے مسائل جلدی جلدی سویفٹ کلیرنس ہوگی کراچی سے بھی اور طرخم سے بھی یہ ٹرانزٹ ٹریڈ اب انشاءاللہ چار پانچ بنہ زیادہ بڑھ جائے گا انجنیر صاحب یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ طرخم بارڈر کے اس پار اور اس پار بڑے لمبے لمبے لائنے یہ کنٹینور کے یہ ٹرکوں کے وہ ہوتے تھے اب وہ کم ہو گئی ہیں وہ آنا جانب اس میں کچھ تیزی آ گئی ہے کی نہیں جی بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے کیونکہ یہ پچھلے جب ان کی ریجم آئی ہے تو ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا نئی ریجم کو لوگ کام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ مینجر سے آپ کو بتایا ہے کسٹرم والے نہیں تھے گمرک والے نہیں تھے ان کے اس طرف کلیرنس والے لوگ نہیں تھے اب جیسے کو تو آنا پانچ سات دن کے لیے یہ لائنیں لگی ہیں اب وہ لائنیں ختم ہو گئی ہیں یہاں سے بھی سکیننگ کا مسئلہ آسان کر دیا پاکستان نے اور انہوں نے بھی رشوت جو رشوت خور لوگ تھے ان کو اٹھا دیا اپنے عودوں سے اور نئے لوگ لے کے آئے ہیں نئی ریجم نے اور وہاں پہ اب سموتلی کام ہو رہے ہیں ادھر سے بھی خالی گاڑیاں آ رہی ہیں ادھر سے بھی مال جا رہے ہیں ادھر سے بھی مال بھی آ رہے ہیں مجیری صاحب کتنے ٹرک ویسے اندازتاً آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنے ٹرک یہاں سے روزانہ جاتے ہیں اور وہاں سے کتنے ٹرک آتے ہیں دونوں طرف سے ملا کہ کبھی کبھی ہزار ٹرک ہو جاتا ہے کبھی آٹھ سو نو سو سے کم تو کبھی نہیں ہوا ایوریج جو ہے نو سو ٹرک روزانہ کے دونوں طرف سے ہو رہے ہیں زیادہ اغوانستان سے آ رہے ہیں کیونکہ اغوانستان میں سیزن ہے فریش فروٹ کا ڈرائی فروٹ کا سیزن ہے تو پریفرنس دیتے ہیں کہ ان کے یہ پریشیبل آئیٹم اس کو زیادہ امپورٹ کی جازے دیتے ہیں چوبیس گھنٹے یہ کھلا ہوا ہے بارڈ ریس وقت ٹونٹی فور سیون کام کر رہے ہیں کسٹم آرے تین ٹائم پہ تین شفٹوں میں کام کر رہے ہیں رات کو بھی کلیرنس کر رہے ہیں دن کو بھی کلیرنس کر رہے ہیں پریشیبل آئیٹمز کو رات کو بھی کلیر کر دیتے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی بیجوانے کا ہو تو شفٹ کلیرنس ہو رہی ہے مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا سکیننگ کا مسئلہ تھا جو ابھی حال ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ انجینئر منظور الہی صاحب جی ناظرین یہ افغانستان کے ٹریٹ کے حوالے سے اور خصوصا پیشاور سے خیبر پختنخواہ سے جو مال جاتا ہے افغانستان اور افغانستان سے فریش پروٹ آبی سیزن ہے وہ جو آ رہے ہیں منظور الہی کے مطابق اس میں تیزی آ گئی ہیں اور پہلے جب ہم اس ٹریٹ پر بات کرے تو کبھی مایوس تھے ہمارے پیشاور کے تاجر سنتکار کے اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہیں تو اب ان کے مطابق کے اس میں تیزی آ گئی ہیں اور مزید بھی یہ تجارت پاکستان اور افغانستان کی درمیان بڑھے گی جو بالکل آج پاکستان کے آواز میں ہم نے آپ کو افغانستان کے حالات کے پشاور کی مارکٹ پر اثرات کی ایک جھلک دکھائی جہاں کئی شعبوں میں مسائل تھے وہاں تجارت میں آسانی بھی آئی ہے جو کہ ایک خوش آئین بات ہے باقی جن شعبوں میں منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کا جائزہ لے کر دونوں حکومتوں کو عوام کے ساتھ مل کر کولیسیز بنانی ہوں گی اس کے بعد ہی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج پاکستان کی آواز سے اجازت دیجئے اللہ حافظ